اور میں ہوں آپ کی انگلیش کی ٹیچر اور آج جو ہم انگلیش کے لیسن میں لیٹر جس کے بارے میں جاننے لگے ہیں جس کی آواز کو دہرانے لگے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر کو وہ آتا ہوگا جنہوں نے سکول پلے گروپ سے شروع کیا ہے ان کو شاید اس آواز کی اس کی شکل کی خوب اچھی سی پہچان ہو لیکن اگر آپ نے نرسری میں سکول سٹارٹ کیا ہے تو نو پرابلم آج کے لیسن کے بعد اور آج کے ایکٹیوٹیز کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی ساؤنڈ اس کا نام اور اس سے بننے والی بہت ساری چیزوں کے نام بھی یاد آ جائیں گے کہ ٹیچرز ٹوڈیز لیسن is about recognition of the letter D and its sound D تو فونکس کی مدد سے جب ہم لرننگ کرتے ہیں اور انیشل ساؤنڈ پر فوکس کرتے ہیں تو D کی ساؤنڈ ہم نے پلے گروپ میں سیکھی تھی در سے بننے والے بہت سارے الفاظ بھی سیکھے تھے اور ایک سٹوری بھی پڑی تھی ایکٹیوٹیز بھی کی تھی جن جن کو یاد ہیں شاباش جن کو نہیں یاد یا جنہوں نے participate نہیں کیا no problem ہماری ویڈیو جو ہے وہ available ہے آپ اس کے QR code پہ scan کر کے دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ایکٹیوٹیز کی تھی اور کس طرح ہم نے ساؤنڈ در کو اچھی طرح سے یاد کیا تھا جی تیچرز آج کے جو expected learning outcomes ہے they are about recognition of letters with their initial sounds recognition of capital letter d and its sound and identify some sight words that are meaningful for d and d and d sight words are those words جن کو ہم بار بار لکھاوہ کہیں دیکھتے ہیں اور بار بار اس کو جب read کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ یاد ہو جاتے ہیں teachers ابھی در کی آواز کے لیے اگر کوئی ہم brainstorm activity کریں گے تو اس میں بچوں سے کہیں کہ وہ اپنا input ضرور دیں آج کا جو ٹاپک ہے جو یہ لوز ہیں وہ کتاب پہ بھی mention ہے recognition of capital letter اور آج they will do listening and some coloring and writing as well تو پیارے بچوں تو سکرین پہ دیکھئے کچھ flashcards ہے in flashcards میں بنی میا کچھ اور in pictures کی جو initial sound ہے اس پہ رکھیں گے ہم فوکس so if you can name them one by one let's start look at the first picture یہ کیا چیز ہے یہ کس چیز کی picture ہے this is the picture of a dog the dog then we have a picture of a dolphin the dolphin and then the third picture is of a d duck the initial sound is d d dog d dolphin d duck and I have here a little toy duck to show you یہ ہے آپ کے پاپ آپ نے کبھی دیکھئے ایسی toy duck سو میرے toys میں ہی دکھ تھی میں لیا ہی آپ کو دکھانے کے لیے ابھی آپ بھی اپنے toy corners میں سے کوئی دکھ کی آواز کے ساون والا toy لے کے آئیں گے تو میں اکلا کے آپ کو دکھا رہی ہوں اب آپ نے خود سے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ teachers brainstorming کی اس ایکٹیویٹی میں کوئی real object آپ کے پاس ہو toy کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو ضرور شیئر کریں بچوں کے ساتھ جیسے کہ ان کے سامنے اگر ایک desk ہے تو اس object کو یہ دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تصاویر یا flashcard کی مدد سے در کی جو initial sound ہے وہ repeat کروائیے recognize کروائیے and then make sure that they all are saying it سب بچوں سے آپ نے باری باری د د اور د سے بننے والے objects کو identify کروائی کروائیے so please pause this video and complete this activity جی پیارے بچوں جب آپ searching کرے تھے اور کچھ flashcards کے بارے میں discussion کرے تھے اپنے teachers کے ساتھ تو میں بھی اپنے flashcard لیبری 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 ملی کچھ flashcards ملے جن کا لگتا ہے مجھے کی نیشل sound آج کی sound سے ملتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کیا ہم نے سہی flashcard نکالا ہے یا غلط so you have to be very careful and look what I have found so what I found here what do you think this is مجھے لگتا ہے یہ کسی doctor کی picture ہے د doctor am I right all right now let's see what is the next picture about so the next flashcard is of an animal deer آپ نے ٹی وی میں یا زوم میں دیکھا ہوگا deer کس بچے کو ہرن کہتے ہیں شاباش Urdu میں ہرن کہتے ہیں لیکن english میں کہتے ہیں is ko deer playgroup ki class we hum ne dana the deer ki story bhi padi thi to dear teachers akar aap chahehen to playgroup ki book me se story bachon ko dobaras se su na sakte hai so that they can recall the story and the sounds then I also found the picture of this do you know what is this yes we open it and then we walk inside it is the picture of a door the door good there's another one or jo hum ne urdu me bhi sikha tha lekin urdu me tum nes ko sikha tha ke ye batuk hai lekin english mein ye kya hai it is d duck ji haan jo screen pe ap saam na hai duck d ki initial sound yani shuru ki awaz ko mein ne match kiya to teachers bachos se joh flash karts hum ne dhun dhun ke aap kese share ki hai us ki initial sound ko bhi zrur focus ki jihye or zara screen pe dh 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 please have a look at the screen this is the face of the sound dh 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 bachos bachos bar dh dh this is the face of the sound dh dh or ager is flash card aap ke paas mوجود hai to zrur dh 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 these two look the same this is the face of the sound dh or kis letter ki awaz hai kia ye ap jant hai ye hai awaz letter dh ki letter dh dh this is the flash card of the letter d teachers bachos ko different mediums pe likha letter d di di kai board pe ya flash card pe jo bhi ap kia resource available hai us pe focus kare hai to aayye bachos dh 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 sound joh phonic dh sikha ta play group me hume lkhna aata hai how a letter d dh capital letter d kaisa likhina dh koo dekhiye like always we are going to follow the dots and we will go from number one and then we will go from number two so if we are going to go down joining the dots stopping here then going back to number two and going around and making a big tummy for the letter d to janaab ye hai aap ka phase letter d ka teachers but to say that woh hawa me letter d shape is the fah draw ka le ta ki brain me letter d image ban jay chalik jaldi se bach jaldi jaldi d koo hawa me draw kere and then get back for the next activity jilater d koo jab hawa me draw kia to ab aista aista ham a jayenge a kitaab ki taraf aur un activities ki taraf jo ke aaj ke hame sound or letter ke baare me bata rree hain so this is the book page hame activities kande laghe hain or there is teacher note given here jis ko teachers follow karke aap se activities execute karvayengi so the first activity today is that you are going to practice on a sandbox or or salt tray and you are going to draw the face of the sounder and the letter d the teachers the activity aap ne group me karvani hain agar aap ne 2 3 different material arrange kia hain to woh group me banh diji bach ko or unse ke hain ki letter d or sounder ki writing ki practice start kare ta ki kitab me or copy me kartte vohin se ko mistake na ho so please pause the video ji writing activity ke baad abh repeat kare le this is the capital d and then that is the sound da to agar aap ki kitab me d di aap jaldi se is ko pencil se trace out kare le this is the letter d and this is the sound da d da abhi hum kuch sath or taking a this is the picture of a duck so d d duck aap nes picture me color kare lekin sab se pahle am sat kuch reading kare ge teachers duck flash card text kare d uc kare 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 ki taran se joh learn kare saken the next picture in your book is of a dog so d d dog coloring activity aap kare lekin flash card ki madad se teacher aap ki vocabulary ko enhance kare kare bar bar aap kare flash cards switch and swatch kare 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 which one is a dog and which one is for a duck aap ki kitab me joh duck and dog ke spellings lekhi me to bar bar aap ne dekha na hai teachers in ko aap ne spellings memorize spell karke nahi karwan hai lekin bar bar picture ke to or pen ko dikha na hai a asal me to hum pictures hi different sikh rai ho te hain jinn koham letters ya alphabets ka nan hain wo hoti to picture hi hai joh sound ko represent karthi hai outdoor activity ke liye teachers you are going to take them and ask them to walk like a duck this is an activity they can make the duck sound quack quack and they can walk like a duck gross motor skill develop ho gi they will learn how to control their body and they will also enjoy making the sound and acting like a duck so once you are done with the coloring and the reading we will move on to a group activity which you have done so now you will and flashcards d sound and if you have more words then identify but this will take some time so you perform so you sound objects teachers aap different flashcards with a shuffle so that you are able to make sure that they have understood and recognize the letter is activity ko ghar pe aap sound or letter ki madad se repeat karengi the proposed homework is given teachers your homework in ko samjha diji or diary may be note like day so that they can do it there is an extra practice worksheet available given in the description box please download it share with the students in the wrap up activity we are going to recall the letter what letter is this my dear students d and the sound is da so aaj apne d or da ka baut achi tarah se learn karna hai is ke liye aapne choti si poem sing karna hai with actions teachers if you have the props please use them the poem says dog begins with the letter d letter d dog begins with the letter d dragon begins with the letter d dragon begins with the letter d actions ke saath the main purpose is they could recall and recognize the sound in the poem because in the listening and speaking ko enhance karna hai aaj ki sound ke saath saath art activity ke liye this is an activity suggested in the book and you are going to make little duck puppets to play with your fingers use chart papers use paper plate dear teachers jo bhi material apke paas available hai this activity ke liye ye bacho ko cut outs de apne apne marzi ke color different color combination ke saath duck puppets banai the main purpose is they learn through activity and activities should be fun take care and Allah hafiz